بسم اللہ الرحمن الرحیم کچن ولوگ بیدہ ہمارا نوری کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام علیکم امید ہے آپ سب پھر اسے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے ہاتھ جو ہے بہت ہی مزیگی ویڈیو ہے آج میں نے آپ کو لے کے جانا ہے سیالکورٹ تو سیالکورٹ جانے سے پہلے میری آپ سے ایک زارش ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو جو ہے اند تک دیکھنی ہے کیونکہ اس میں سیالکورٹ جانے کے لیے جو میں نے پلان کیا تھا اس میں بہت ہی اچھی جو تھی پلاننگی سینس پر تھی کہ علامہ اقبال کے گھر پہ ہم گئے تو یہ ایک دن کا ہی سفر تھا تو سب سے پہلے ہم نے رنگ روڈ سے اپنے سفر کا آغاز کیا بلشہ انٹرچینج سے جو تھارٹرول ادا کیا تو یہاں سے ہمارے سفر کا باقاعدہ آغاز ہوا رنگ روڈ کی سائیڈ پہ یہ میری پلس ٹائم جو جانی تھی ایرپورٹ کی سائیڈ پہ میں نے ایک دو دفعہ سفر کیا تھا لیکن یہ جو سیالکورٹ سائیڈ تھی جو ہم نے جانا تھا سیالکورٹ اور موٹر ویڈ سے سیالکورٹ کی جانب تو یہ اس سینس میں یہ پہلا تھا سفر تو بڑے ہی جو خوبصورت مناظر سامنے تھے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہورڈنگز ہیں آپ کو بتانے کے لیے راستے کا اس کے بعد مائل سٹونز ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو تھا ساتھ جو تھا وہ پل بنے ہوئے تھے گزر رہا تھا تو یہ بڑی ہی اس کی کشادہ اور چوڑی جو تھی سرکے تھی اور پھلاحال یہ بہت ہی مزے کا سفر جو ہے وہ گزر رہا تھا نیشنل ہائیوے اتھارٹی سے ہم نے پھر ٹھول جو ہے وہ ادا کیا اور اپنے سفر کو دوبارہ سے شروع کیا جو سفر تھا وہ بہت اچھا گزر رہا تھا بڑا ہی پوچھ کون مزے کا موسیقم انجوائے کر رہے تھے یہ میرے ساتھ ساتھ آپ بھی انجوائے کریں ایسا زیادہ جو تھا وہ چمک رہا تھا اور اردگرد جو تھے بہت ہی خوبصورت مناظری سنس میں تھے کہ یہ جو گریمی اور یہ جو سورج اور موسم بہار تھا اس نے سفر کا جو لکت ہے وہ بڑھا دیا تھا تو ہم نے خوب سائز کو انجوائے کیا ساتھ کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھی وہ بھی انجوائے کر رہے تھے ناشتہ کیونکہ ہم نے گھر سے کیا تھا اس لیے یہ لائٹ سی جو بھوٹ تھی وہ چیزیں بہت خوبی مٹا رہی تھی تو یہ لیں جی ہم پہنچ گئے ہیں لاہور سیالکورٹ موٹر ویس سے یہاں سے ہم نے لگوانا ہے ایم ٹیک اور اس کے بعد ہمارا سفر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا رننگ جوٹ سے ختم ہونے کے بعد لاہور سیالکورٹ موٹر ویس سے ایم ٹیک لگوانے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ بار بار جو ہے رکنے کے بعد اس کے بعد آپ جو پیسے ادا کرنے سے آپ بجھتے ہیں اور آپ اپنا سفر جو ہے جیسے ہی آپ ٹول پلاسے سے کرتے ہیں یہاں سے گزرتے ہیں تو خود بہت جتنا آپ کا ڈسنس ہوتا ہے اتنے پیسے جو ہیں وہ کٹ جاتے ہیں تو یہ تقریبا ہمارے پیسے لگے تھے ایک سائڈ کے تقریبا 150 سے 200 کے راؤنڈ باؤر تو یہ اتنا بورا نہیں تھا کیونکہ یہ جو سفر ہے آپ کو بہت سہولیات دیتا ہے اور یہ اس سنس میں ہے کہ سڑک جو ہے وہ آپ کے اگر اچھی ہو تو آپ کا سفر جو ہے وہ آدھا رہ جاتا ہے تو نہ ہی اس پہ بہت سا رہش ہے اور نہ ہی اتنا زیادہ جو ہے وہ کئی اور مسئلہ درپیش ہو رہا تھا فیلحال تو موٹروے ہے یہاں سے میرا جو فرس جو تھا یہ آپ سفر کہہ لیں کیونکہ میں نے ایم ٹو سے کافی دفعہ جو ہے سفر کیا ہے وہ جو ہے اس کی نسبت جو ہے مجھے بارونک لگ رہی تھی اب اگر میں یہاں سے آپ کو تجزیہ کر کے بتاؤں تو تو یہ جو آپ دیکھیں اس کے دل کھیتیں اس میں فسلیں کھڑی ہوئی ہیں اور اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرافک تو جہاں تک ٹرافک کی بات کی جائے تو یہ ٹرافک یہاں پہ بڑی سموڈل چل رہی تھی اور یہ بڑی کم تھی اس سنس میں کہ یا تو یہ صبح کا منظر تھا یا پھر اس طرف جو تھی وہ ٹرافک کم تھی وہ بہت ہی زیادہ رشی نہیں ہے لیکن اس سے زیادہ اس پہ ٹرافلنگ جو ہے وہ بہرانک کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ لوگ جو ہے سفر کرتے ہیں تو فیلحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری لیے اگر کہیں پہ تھوڑی دیر رکھنے کے لیے کوئی جگہ ہے تو تاکہ ہم صبح کے نکلے ہوئے اور اس وقت قریباً دن کے جو ہے وہ دس بج رہے ہیں تو تھوڑا سا فینس ٹے کریں لیکن فیلحال ہمیں ایسی کوئی چیز یہاں دکھائی نہیں دے رہی تو ہم جو ہے اپنے سفر کی طرف بھی چلتے ہیں بڑھتے ہیں انجوائے کرتے ہیں ادگرد کے مناظر کو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ساتھ سا جو ہے تھوڑا سا میزک بھی انجوائے کرتے ہیں تو دوبارہ سے ہم جو ہے وہ اپنی جہنی کی طرف بڑھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو بتانے کے لیے یہ جو لگے ہوئے ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا کتنا فاصلہ رہ گیا ہے تو یہ سیالکوٹ کا جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ ابھی اس نے کہا کہ آپ سیدھا ہی چلتے جائیں تو ہم جو ہے اپنی منزل کی طرف پاس ساستہ جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں موسیقی 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 تو آپ نے میرے مشہورے کے مطابق گیر اس سائیڈ سے سیالکورٹ جانا ہے یا دس کا جانا ہے تو آپ نے اپنے ساتھ سارا سامان جو ہے وہ رکھنا ہے ہاں یہاں پہ جو ٹرافک موضوع پہ فلیس تھی وہ یہاں پہ کافی فعال نظر آ رہی تھی کیونکہ ایک دو جگہ ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو تھے وہ اپنی گاڑی کو ایک سائیڈ پہ کھڑا کر کے اس میں کچھ موائنہ کر دے تھے تو یہاں پہ مہرکل پہ پلیس تھی وہ ان کی ہیلپ کے لیے فوراں جو ہے وہ پہنک گئے یہاں پہ تو سڑکیں جو ہوتی ہیں وہ رابطے کا بڑا اچھا ذریعہ ہوتی ہیں اور جب اس طرح کی سڑک آپ کے ملک میں ہو تو آپ کی ٹریٹ جو ہے بہت زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ فاصلہ سمر جاتا ہے لوگوں کا ٹائم پر جاتا ہے چیزیں جو ہے بہت سانی مل جاتی ہیں تو اللہ تعالی کا بہت ہی شکر ہے کہ اس نے میرے ملک کو نہ صرف فازادی عطا کی بلکہ اتنا پیارا جو ہے وہ بنایا اور اس کو بنانے کا جو خواب تھا وہ دیکھا تھا علامہ اقبال نے تو علامہ اقبال جو ہے انہیں ٹریبیوٹ کہہ لیں ان کو خراج تحسین کہہ لیں پیچ کرنے کے لیے آج ہم نے یہی سوچا تھا یہی پلان کیا تھا کہ سیالکورٹ جائیں گے اور ان کے گھر میں جا کے جو ہے ان کو خراج تحسین پیش کریں گے کیونکہ یہ جو رنڈی تر مارچ جو ہے وہ مارچ میں آتا ہے یہوں میں پاکستان ہے اور اس دن جو تھی انیس سو چالیس کو قرارداد جو تھی پاکستان بننے کی منظور ہوئی اور اقبال جو تھے انہوں نے ہی اس مل کو بنانے کا خواب دیکھا جس کی تکمیل جو تھی وہ قائدہ زندے کی تو قائدہ زندے جو ہیں ان کیا مزار جو ہے کراچی میں ہے فی الحال جو تھوڑا سا ٹائم کم تھا اس پر نہیں جا سکے تو لاہور میں نے آپ کو دکھا دیا تھا اپنی ایک ویڈیو میں جب یادگار ہنڈرڈ ویڈیو تھی اس میں علامہ اقبال کا مزار تو آج یہی پلان کیا کہ ان کے گھر میں جائیں اور وہ جو پراری یادیں انہیں تازہ کریں کہ اور کیونکہ ہم صرف جو ہے وہ ان کے لئے دعا کر سکتے ہیں یا اس طرح جا کے انہیں کچھ اپنے جو ہے وہ جذبات کا نظرانہ پیش کر سکتے ہیں اس سینس میں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ انہیں وسیلہ نہ بناتے پاکستان کے بننے کے خواب دیکھنے کا تو آج ہم اس طرح آزادی سے اتنی خوبصورت جگہوں پہ اور اتنے پیارے ملک میں گھومنا رہے ہوتے آج ہم بھی کسی کے غلام ہوتے اور غلامی سے بڑھ کے دنیا میں کوئی محرومی نہیں ہے تو آپ بھی اگر آزاد ملک کے باسی ہیں تو اس نعمت میں اللہ تعالیٰ اور یہ دیکھیں ہم میں باتوں ہی باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے جو موٹروے تھی وہ پار کر لی ہے اور ہم اپنے مطلوبہ شہر سیل کورٹ میں انٹر ہونے لگے ہیں یہاں پہ پھر جو ہے ٹول جو ہے وہ کٹے گا اور ہم اپنی منزل کی طرف بڑھیں گے یعنی شہر میں ہم انٹر ہو جائیں گے تو جب بھی کوئی اس طرح کا نیا سفر ہو تو بہت ہی جو خوش کا احساس ہوتا ہے کہ آپ نے ایک اور چیز جو ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ کور کیا ڈسکور کیا اس کے بعد آپ نے دیکھا تو اس ساری چیزوں پر شکر جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا جس نے ہمیں اتنی ساری نیمتیں دیں تو فلحال ہم جو ہے وہ بہت ہی مزے کی جو دروپ ہے وہ اس میں بہار کی اس کو انجوائی کرتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا ایسا ہم شہر کے اندر جو ہے وہ داخل ہونے والے ہیں تو فلحال تو شہر کے مضافات ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر ہم انٹر ہو جائیں گے تو جدر کو چڑک مڑ رہی ہے ہم اپنا زاویہ ادھر کو ہی رکھتے ہیں تو یہ لیں جی یہ پل آ گیا اس کے دریئے ہم سیالکورٹ شہر کی حدود میں جو ہے وہ داخل ہو چکے ہیں تو یہ کافی بڑا کھلا اور کشادہ جو ہے معلوم ہو رہا ہے تو علام اقبال کے بارے میں یہ ہی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک محلے کے اندر جو ہے وہ رہے ہیں تو انہوں نے اپنی وہی زندگی جو گزاری اور جب ہم ان کے گھر گئے تو ہمیں احساس ہوا کہ انہوں نے اس گھر کے اندر اور اس طرح اس محلے کے اندر بیٹھ کے اس طرح جو ہے مسلمانوں کی غلامی کا دکھ محسوس کیا اور اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خواب دیکھا اور اس خواب کی فکمی جو تھی وہ لوگوں نے کی سب سے بڑھ کے قائدیاز انہیں تو ان کے لئے ہماری بہت سی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جواری رحمت میں جگہ دے ان کا مقام جو ہے وہ جنت کی عالی مقامات میں سے ہو تو ہم آتے ہیں واپس اپنے شہر کا جائزہ لینے کی طرف تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی شہر کے باہر کئے مضافات ہیں تو اس کے عید بھی امارات جو ہیں اس میں ہمیں کچھ انیورسٹریز نظر آئیں اس کے بعد کیونکہ یہ سنتی شہر ہے کھیلوں کا سامان بنانے میں یہ جو اپنی مثال آپ ہے تو یہاں پہ یہ فیکٹریز بھی تھی جو شہر کے باہر ہی تھی اور اس کی لک جو تھی یہ بہت پیاری لگ رہی تھی تو بیچ میں راستے میں یہ تھوڑی سی ایک جو تھا دریا بھی ہمیں دکھائی دیا تو یہ لیں جی ہم پہنچ چکے ہیں ایسا ایسا اکبال کے گھر کی طرف تو ساتھ ساتھ ہم شہر کا بھی جائزہ لے رہے ہیں ٹرافک جو ہے اب زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ تب جو تھے وہ آرلی مارننگ تھی اب تقریباً دوپہر کے بارہ جو تھے وہ بجھنے والے تھے تو ہم نے اکبال کے گھر کے ساتھ ساتھ یہ ہی سوچا تھا کہ سیالکورٹ کی ممکنہ جتنے بھی جگہیں ہم سے پھری جاتی ہیں وہ ہم پھریں گے اور اپنے ساتھ بہت سی اچھی یادیں لے کے جائیں گے تو فی الحال ہم رہتے ہیں شہر کے باہری اور بڑھتے ہیں ایسا ایسا اکبال کے گھر کی طرف تو یہ ہمیں دور سے بابیت سیالکورٹ جو ہم نظر آ رہا ہے اس کے نیچے سے ہم گزریں گے تو اس کے قریب جو ہم پہنچنے والے ہیں آپ بھی دیکھیں کس قدر خوبصورتی سے انہوں نے بنایا ہوا ہے تو ایک بار پھر اللہ سے دعا ہے کہ میرے ملک کو اسی طرح قائم و ضائم رکھیں اس کی روشنیاں اس کے لوگوں کی آزادی اسی طرح قائم رکھیں تو ایسا ایسا ہمارا سفر جو ہے وہ سمٹتا جا رہا ہے اکبال کا گھر جو ہے وہ قریب ہی ہے جی تو یہ ہم شہر کے بیچ میں داخل ہو چکے ہیں اس میں آپ رونک دیکھ سکتے ہیں لوگوں کی عام دور رکھتا ہے اس کے ساتھ سا جو سواریاں جو ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں مقلی قسم کی اور آپ کو بلنگز بھی نظر آ رہی ہیں بڑا ہی خوبصورت اور پیارا جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے یہ سارے کا سارا شہر یہاں پہ آکے تھوڑی سی دوب جو ہے وہ زیادہ تیز ہوگی کیونکہ مضافعات کی نسبت شہر کے اندر جو ہے وہ گرمی کا احساس جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں جی ہمیں دور سے مندر بھی نظر آ رہا ہے یہ بھی یہاں کی مشہور جو ہے وہ جگہ ہے اس کو ہم نے یہی سوچا تھا کہ ہم واپسی پہ یہاں پہ آئیں گے تو جب واپسی پہ ہم یہاں پہ آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کو جو ہے وہ سکول کا درجہ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے اور فی الحال جو ہے یہ آج کل بند ہے تو ہم وہاں سے اقبال کے گھر کی طرف واپس مڑے اور یہ ایسا ایسا ہم ان کے گھر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ علام اقبال جو ہے ایک بڑے گنجان آباد محلک میں رہا کرتے تھے تو یہ جو تھیں اس کی گلیاں جو تھیں وہ آپ کو انچائی کی طرف جاتی بھی محسوس ہو رہی ہیں تو سالکلٹ شہر جو ہے وہ اسی قسم کا ہے یہاں پہ آکے ہمیں جو تھا تھوڑی سی ایک دو لوگوں سے ہمیں پوچھنا پڑا تو ایک جو انکل تھے انہوں نے ہمیں بہت ہی اچھا گائیڈ کیا پاکستانی جو لوگ ہیں ان کے پارے میں یہ مشہور ہے یہ نہ صرف جو غیر ملکی ہیں بلکہ اپنے لوگوں کو بھی بہت ہی اچھا جو ہے وہ تریٹ کرتے ہیں ان کے مانوازی تو بہت ہے تو آئیے اکل سے رہا رکھیں ہیں ان کی اس بانی تو آپ نے دیکھا انہوں نے کس اچھے طریقے سے ہمیں گائیڈ کیا اور یہ لیں جی ہم جو ہے ہم جو ہے علام اقبال کے گھونڈ کے پاہے جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے انگلیش اور اردو دونے میں ان کا تعرف بتایا ہے اور یہ جو آپ دیکھیں ان کی جائے ولادت کے بارے میں سارا لکھا ہے اور باہر جو ہے اس طریقے سے کچھ جو تھے لگے ہوئے تھے سہارات بائر سیکیورٹی جو گار تھا تو ہم جو اس مین دروازے سے اندر داخل ہوئے تو یہ دیکھیں گے یہ تین منزلہ جو ہے پرانی طرح تعمیر کا گھر ہے انہوں نے اس کو اہزیٹیز جو ہے وہ رکھا ہوا ہے اب یہ گورنمنٹ کے انڈر ہے تو گورنمنٹ کے جو بندے یہاں موجود تھے اور یہاں سے ہمیں ایک گائیڈ نے یہ پورا جو تھا ان کا گھر کا تعرف کروایا آئی این کی والدہ کی تشویر تھی یہ وہ کمرہ تھا جہاں علامہ اقبال دنیا میں تشویر پلائے آئی این کی کرسی تھی اس کے بعد انہوں نے تاثر دینے کے لیے پردے جو تھے والٹکائے ہوئے تھے لیکن یہ اس دور کے نہیں تھے آج کے ہی تھے لیکن تاثر جو تھا وہ پورا ہی تھا فرش کے اوپر جو تھا انہوں نے ایک اس طریقے سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک چلنے کی جگہ جو تھی وہ بنائی تھی تاکہ لوگ جو ہیں وہ پرانا جو ساد و سامان کہہ لیں یا پرانی جو اینٹیں ہیں اس کو کیونکہ بہت سی عام دور اپت ہوتی ہے اس کو اسی طرح محفوظ رکھیں تو یہ ساتھ میں انہوں نے اس طریقے سے جنگرہ بھی بنایا تھا کہ ان چیزوں کے قریب نہ جا سکیں بہرحال گائیڈ جو تھے ان کی مہربانی سے ہم نے کافی کچھ وہ چیزیں دیکھیں جو کہ انہوں نے ایک روم کے بارے میں بتایا کہ کپال کی زندگی میں بہت کم لوگ جو تھے یہاں پہ آتے تھے اور اب بھی انہیں آنے نہیں دیا جاتا کیونکہ ہم کافی دور سے گئے تھے تو انہوں نے وہ کمرہ جو ہے وہ ہمیں دکھایا تو تین منزلہ یہ ان کا گھر تھا تو اوپر جانے کے لیے اس طریقے سے سینئے بنی ہوئی تھی ساتھ ایک رسی لگائی گئی تھی جو کہ اس دور کی تو نہیں تھی لیکن یاد ویسی ہی تازہ کر رہی تھی آج بھی آپ کسی محلے میں جائیں جیسے خاص اور پہ جو پرانے محلے ہیں تو آپ کو ایسی ہی ابھی بھی سیڑھیاں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو رسیاں نظر آئیں گی تو یہ لائبری جو ہے علامہ اقبال کی اب انہوں نے بنا دی تھی کتابوں سے تو وہاں پہ ہم آئے تو یہ علامہ اقبال کا بیڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کے استعمال کی چیزیں ہیں تو یہاں پہ جا کے جو تھا ہمیں نہ صرف خوشی ہو رہی تھی بلکہ ہماری آنکھیں نم ہوگی کہ کیسے کیسے اللہ تعالی نے عظیم لوگ جو ہیں اپنی جو قوم ہیں یا اپنے جو عوام ہیں ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالی نے بھیجے وسیلے بنائے تو ابھی بھی آپ دیکھیں ویسے ہی پرانے دروازے ہیں یہ علامہ اقبال کا صندوق ہے اس زمانے کا جس میں یقین ان وہ کوئی کپڑے وغیرہ رکھتے ہوں گے اور یہ جو تھی وہ اوپر سے نیچے چھو ایک جنگلہ بنا ہوا تھا دیکھنے کے لیے لیکن اس کے عدد بھی انہوں نے لگایا ہوا تھا جنگلہ تاکہ پرانی جو اساسا ہے وہ ویسے ہی رہے اسے کوئی نقصہ نہ پہنچے تو تصویروں سے یہاں پہ ساری چیزیں بتائی گئی تھی تو یہ آپ انہام اقبال کی ڈائننگ ٹیبل دیکھ سکتے ہیں یہ وہ پکچر ہے جو ان کی ایک بہت اچھی جو تھی فین نے بنائی تھی اور اس میں پوری نظم جو تھی وہ لکھی ہوئی تھی اقبال کی تو یہ آپ دیکھیں سیریان تھی اوپر جانے کے لیے بالکنی ایک آپ کہنے ایک سٹور جو تھا وہ تھا بنا ہوا یہ سٹنگ ایریہ تھا یہ اقبال ان کے بیٹے کی بچپن کی تصویر ہے یہ کچن کا ایریہ تھا اس کے پاس دیئے ان کی ڈگریز تھی جو انہوں نے مختلف جگہ سے ان کو دی گئی یہ اقبال کے بیٹے کی تصویر تھی اور یہ ان کا تخت تھا یہ ہم وہ یقیناً بیٹھ کے لوگوں سے ملتے ہوں گے یا نماز وغیرہ دھر کی خواتین جو ہیں وہ ادا کرتی ہوں گی تو بڑا تفصیل ہی ہم نے ان کی ایک ایک چیز کا بار بار جائزہ لیا اور تصویر اور کیمرے میں تو تھا لیکن ہم نے اپنے ذہن میں بہت سی اچھی گورڈن میمریز جو ہیں وہ ریکارڈ کی یہاں پر جو اقبال کے گھر کے باہر دکانیں تھیں ان کو لائبریڈی کا درجہ دے دیا گیا تھا تو انکل جو تھے وہ اخبار پڑھ رہے تھے تو یہ علم اقبال کا گھر جو اچھی طرح دیکھنے کے بعد ہم بہت سی اچھی یادیں لے کے باہر آئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باہر کا منظر یہاں سے آنے کو دل تو نہیں کر رہا تھا لیکن یہ ہے کہ جو چلتی کا نام گاڑی یہی زندگی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان جیسے اچھی جو شخصیات ہیں ان کی زندگی سے کچھ نہ کچھ ضرور اپنی زندگیوں میں بھی لاغو کریں تو علم اقبال کے گھر کے این سامنے جو تھی وہ ایک گولگوپوں کی دکان تھی یہاں سے ہم نے گولگوپے کھائے اور اس وقت کو اس زمانے کو محسوس کیا کہ جب اقبال بھی اسی طرح محلے میں نکلتے ہوں گے اور مختلف چیزیں یہ ہیں اس کو انجوائے کرتے ہوں گے تو گولگوپے جو تھے انہوں نے ہمیں بنا کے دیئے اس کے اندر انہوں نے فیلنگ کی ہوئی تھی یہ جو تھی وہ کھٹی چٹنی تھی اور اس کے ساتھ میٹی چٹنی تھی تو شاید یہ گولگوپے کھانے کی وجہ یہ بھی تھی کہ ہم چاہ رہے تھے کہ جتنا بھی پوسیبل ہے اقبال کے گھر کے قریب موجود رہے تو یہاں سے ہم نے بہت سی اچھی یادیں لیں اور اس کے بعد ہم نے جو تھا ایک دل کو بڑھا کیا اور آگے روانہ ہوئے اور اقبال کے لئے بہت سی دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات جو ہیں وہ جنت میں بہت ہی جو ہیں وہ بلند کریں اور ان کا مقام جو ہے وہ شہدہ کے ساتھ ہو اور سالحین کے ساتھ ہو اور اللہ تعالیٰ ان پہ ہمیشہ اپنی رحمت جو ہے برسائے آمین یہاں سے ہم نے یہی سوچا کہ سیالکورٹ شہر کی کوئی مٹھائی جو ہے وہ ساتھ لیتے ہیں یہاں پہ سیالکورٹ جو تھی سویچ تھی کیونکہ ٹائم کم تھا اس لئے ہم نے بہت قائدہ وہاں سے کھانا تو نہیں کھایا لیکن تھوڑی سی مٹھائی جو ہے سوغات کے طور پر لی اور اس کے بعد ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا یہ آپ برپی دیکھ سکتے ہیں باقی مٹھائی تو ہم نے یہی سوچا تھا کہ گھر جا کے جو ہے چاہے کے ساتھ انجوائے کریں گے تو یہ جو برپی تھی اس کو ہم نے یہی پہ کھایا اور یہ بہت ہی کم ریٹ کی ہمیں ملی یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کینڈی بنی ہوئی تھی اور جسٹ ٹین روپی کی تھی تو آپ ہی جب سیالکورٹ آئیں تو سیالکورٹ جو سویچ ہے وہاں سے ضرور کشنا کش لیں کیونکہ بہت سی ورائٹی یہاں پہ مٹھائی کی موجود ہے تو یہ لیں جی ہم تھوڑا سا آگے بڑھے ہیں کیونکہ ہماری اگلی منزل ہیڈ مرالا تھی تو یہاں سے ہم نے سردائی جو ہے وہ پی کیونکہ گرمی جو تھی وہ بڑھ گئی تھی تو اس جو سردائی تھی اس نے ہمیں بہت سا جو تھندک کا احساس دلایا اور ہم جو اقوال کے شہر کے محلے سے نکل کے مضافعات میں داخل ہوئے اور سیالکوٹ ٹیر سے ہیڈ مرالا تک تقریبا جو ہے وہ ڈیل گن ڈیگس کا گھر بنتا ہے تو وہ ہم نے سردائی پی کے شروع کیا کیونکہ میرا یہ جو ولوگ ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کچن اور ولوگ دونوں چیزیں ہیں تو جب کبھی اس طرح کہیں آنا جانا نہ ہو تو گھر کے کچن سے ہی آپ تو مختلف چیزیں جو آئیں انجوائے کرتے ہیں اور جب میں کبھی سفر پہ جاؤں تو اس طرح میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ہال سفر میں اس شیئر کی کوئی خاص چیز ضرور جو ہے اس جگہ کی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو یہ لیں جی ہم ہیڈ مرالا کی طرف پائسا ایسا بڑھ گئے ہیں اس کے قریب پہنچنے والے ہیں ابھید آپ گاؤں جو ہیں ان کے مناظر دیکھ سکتے ہیں تو یہ بہت ہی پیارا لش گرین جو ہے دکھائی دے رہا ہے ساتھ میں تھوڑی سی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو گرینری بھی ہے اور بہت ہی پیارا منظر ہے تو یہ لیں جی ہم مڑ گئے ہیں اور ہم پہنچ گئے ہیں ہیڈ مرالا کے پل پر بلہ حال جو تھا ہم نے ہی سوچا کہ کوئی اگر یہاں پہ جگہ ہے تو وہاں جاتے ہیں اور تھوڑا سامسٹے کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ یہاں پہ پانی جو ہے اس سے کس طریقے سے جو ہے وہ بجلی بنائی جاتی ہے تو کیونکہ ہمارا یہ بھی پرس ٹائم تھا اس لئے ہم نے پل کے اوپر تنا سکور جاری رکھا اور ایک جگہ پہ ہمیں جو ہے وہ جگہ لگر آئی گئی ابھی تو پانی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پور سکون ہے واپسی پہ بہت ہی مزے کا منظر تھا وہ آپ کو واپسی پہ دکھائی دے گا ہم پہنچتے ہیں پیکنک جو ایک پوائنٹ بنایا ہے اس کی طرف پانی آپ سکتے ہیں بہت ہی گہرا ہے اور پور سکون ہو کے پلحال چل رہا ہے تو یہ لینے ہم پہنچ گئے ہیں پیکنک پوائنٹ پہ یہاں پہ ہم نے زیادہ لیا تو یہ دیرائے چلاب آپ سکتے ہیں کہیں سے سوکا ہے کہیں پہ یہ جو ہے پانی سے بڑا اور یہاں پہ بیٹھ کے ہمیں بہت ہی مزے کی جو ٹھڑنک جو تھی وہ پیل ہو رہی تھی جتنے گرمی پیچھے ہمیں محسوس ہو رہی تھی اس ساری کی ساری گرمی جو تھی یہاں آکے ایک خوش وار جو ہے وہ فیلنگ میں تبدیل ہو گئی یہاں نیچے جانے کا پی راستہ تھا اس سے ہم نیچے گئے اور پانی کے اندر جو تھی پانی کے پاس جا کے ہم نے پاؤں اس میں لٹکا کے اس کو فیل کیا یہ بہت ہی مزے کا ٹھڑا جو تھا محسوس ہو رہا تھا ساری کی ساری گرمی جو تھی ہماری خوش واریت میں تبدیل ہو چکی تھی یہاں پہ کھانے کے لیے کچھ جو تھی اشیاء تھی جن کے اندر پورچار تھی اس کے علاوہ گوڑکو پہ تھی گوڑکو پہ کیونکہ ہم آلیڈی کھا چکے تھی تو ہم نے یہی سوچا کہ ہم یہاں کی پورچار جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں تو پورچار جو تھی وہ ہم نے انجوائے کی اور پھر یہاں پہ جو ہمارے ساتھ کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھی وہ ہم نے یہاں پہ جنروں کو ڈالیں جن کے اندر ڈاگز تھے اس کے علاوہ کوئے تھے اور پھر یہ دیکھیں جی واپسی کا سفر شروع ہو گیا ہمارا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھاٹے مارتا ہوا جو درائے چناب ہمارے سامنے تھا اور یہاں پہ کھڑے ہوکے ہم نے اس کا جائزہ لیا اس کے اندر پانی کو دوسری طرف پہنچانے کے لیے دروازے بنائے گئے تھے اور یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ دروازہ جو تھا وہ انہوں نے کھول دیا تھا اور یقین کریں آپ ایک جب گاڑی رکھی تو پھول جو تھا وہ لرز رہا تھا اور اس کے ساتھ تھم بھی کیونکہ ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ گاڑی جو ہے سرکتی جا رہی ہے تو اللہ تعالی کیا آپ قدر دیکھ سکتے ہیں اسے پانی بنایا ہے اس کے اندر انرجی بنائی ہے انسانوں کے لیے اکلال یہ منظر بہت ہی پیرا تھا لیکن ریال میں یہ بہت ہی خوفناک بھی لگ رہا تھا اس لئے ہم نے جلدی سے یہی سوچا کہ اس پھول سے ہٹتے ہیں اور پاپسی کا جو سفر جو ہے وہ شروع کرتے ہیں تو بہت سی اچھی یادیں لے کے ہم ہیڈ مرالا سے گھر کی طرف روانہ ہوئے یہاں آکے اور ان جانوروں کو جو ویڈیو تھوڑی سی مس ہوگی آپ کے دکھانی بناتے ہوئے کیونکہ اس کے اندر یہی ہم نے پلان کیا کہ نیکس ٹائم جب ہی کسی سفر پر جائیں تو اللہ تعالی کی جو مخلوق جانور ہیں ان کے لیے ہم گھر سے کانے پینے کا سامان لے کے ضرور جائیں اور دیکھیں رزق کے اوپر اللہ تعالی نے نام لکھے ہوتے ہیں تو گھر سے ہم نے جو کھانا بنایا تھا دوپہر میں وہ سارا ان جانوروں کو ڈال دیا اور ہم نے شکر ادا کیا کہ اللہ تعالی نے ان کے رزق کا وسیلہ ہمیں بنایا تو یہ رزق جو ہے ایک اور اللہ نے ہمیں اتا کیا تو یہ ناریل تھا اس کو ہم نے کہا کہ ہم ٹیسٹ کرتے ہیں ساتھ میں اس کا پانی بھی پیتے ہیں تو بقاعدہ اس کا سارا پروسس جو پانی جو ہے اس میں سے یا پھر یہ اس کی گھری جو ہے اس کو کٹنے کا ہمارے ساتھ ساتھ آپ بھی دیکھیں بڑی مہارت سے یہ شاپ کیپر نے اس کو کٹا اس کے اوپر پھر بنایا تھوڑا سا ایک کیپ کہلیں اور اس کے اندر ہمیں سٹوڑ ڈال کے دیا اور ہم نے اس پانی کو اس کے بعد یہ جو ناریل کی گری تھی اس کو ہم نے بہت سا انجوائے کیا اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے کیسی کیسی نیمتیں جو ہیں اور کیا کیا چیزیں ہمارے لئے بنائی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک انسان دنیا پر اپنا رزق پورا نہیں کر لیتا اللہ تعالیل اس کو اپنے پاس نہیں بلاتے تو آپ دیکھ سکنے ہیں کہ کہاں سے ہم چلے تھے اور کہاں یہ ناریل کا رزق جو تھا وہ ہمارے لئے اللہ تعالیل نے جو رکھا تھا اس کو ہم نے پیا اپنے رب کا شکر دا کیا اور دوبارہ سے اپنے سفر کا آغاز کیا تو اللہ حافظ سالکورڈ انشاءاللہ زندگی رہی تک پر کبھی یہاں پہ آنا ہوا تو مزید جو اس کی جو جو جگہ رہ گئی ہیں اس کو بھی ہم کور کریں گے فی الحال ہم واپسی کا راستہ لیتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو آلڑی بتایا کہ موٹر وی جو ہے اس پہ فی الحال کوئی ایسی خاص سہولت نہیں تھی تو اس لئے یہی پلان کیا تھا کہ ہم شام کے ڈھلنے سے پہلے جو ہے یہاں سے چل پڑیں گے گھر کی طرف کیونکہ اسلامی فلسوا بھی اور انسانی جان کہ تھا فلسوا بھی یہی ہے کہ آپ کو جب آپ کا کام جو ہے وہ پورا ہو جائے تو چاہیے کہ گھر کی راہ لیں تو ہم نے بہت سی اچھی یادیں سمیٹھی اور گھر کی طرف چلے اور اللہ کھا کروڑوں لاکھوں اشکد آ کیا کہ اس نے ہمیں جو ہے آزادی کی نعمت دی اور جو ہے اس طرح پھرنا آزادی سے اپنے ملک میں نصیب کیا در شام کے جو ڈلتے ہوئے سائے میں ہم جو تھے دوبارہ جو تھا رنگ روڈ کی سائیڈ پہ آ چکے تھے تو یہاں پہ دوبارہ ہمارا جو تھا وہ ٹول کٹا اور یہ لیں جی ہوں واپس جو ہے شہر کے اندر داخل ہو گئے ہیں ہمارا سفر دوبارہ سے رنگ روڈ پہ ہے تو کیونکہ ہم نے اپنا تھانا جو تالہ کی مکلوب کا کھلا دیا تھا اس لئے بھوک جو تھی وہ چمک رہی تھی تو ہمیں ایک ریسٹرننٹ دکھائی دیا بہت ہی مزی کی جو بار بی کیو کی خوشبوت تھی اس نے ہمیں یہی رکھنے پہ مجبور کر دیا اور ہم جو تھے یہاں پر پہنچے اور یہاں پہ ہم نے رہنم آئی ہمیں ویٹر نے کی اور سب سے پہلے ہم نے از اسٹارٹر جو تھا وہ چپس کو مانگوائی کیونکہ بار بی کیو جو تھا وہ بھی بن رہا تھا تو تھوڑی دیکھے با بھی یہ ہمارے سامنے آگیا اس کے ساتھ کرنجی والے جو نام تھے ملائی بوٹی تھی اس کے ساتھ یہ کچھ کباب تھے دو طرز کے ہم نے جو تھا نہ صرف ملائی بوٹی کو بلکہ ان کبابوں کو بھی بہت سا انجوائے کیا اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہمیں زندگی میں کیسی کیسی جو نعمتیں جو دی ہیں تو شام جو تھی وہ رات میں ڈھل گئی تھی اس لئے ہم نے واپسی کی راہ لی اللہ کا شکر دوبارہ سے ادا کیا تو ہم لیتے ہیں اب گھر کی راہ آپ نے کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ پھر ملے گئے کیسی بہل دیا چیز سو پہیا جی ریسی پیگئے سا موسیقی